آگے ہے جی کہ عمران نے کجیب سی بات کی ہے ہمارے علاوہ کوئی بھی جینئے سالے ہیں اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کیسے کریں گے میرا کوئیسٹن مانک ہے میں مختلف قریقوں سے یہ بات کر چکا ہوں کہ ان لوگوں کا تو حکومت میں آنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ بے وکوف نہیں ہے ایک چار دے ہریاں مغیرہ پہلے لیٹ ہو گئے بہت اصل بات ان کا یہ تھا کہ جو شکنجے ان کے گرد قسے گئے تھے انہوں نے کہا اگر اس کو تو پھر اپنی صورتحال کو زیرو میٹر کرو تو ایک لالچوں کا سمجھ میں آتا ہے جس کے نتیجے میں ظلیل بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ بہت بڑا ٹورچر تھا ان کے لئے یہ ظلت جو ہو رہی ہے وہ بہتر ہے اچھا نونڈیک بلکل ملٹ ہو گئی ہے کوئی وقت بکی نہیں رہ گئی تو یہ یہ جو جینیس والی بات کی ہے میں تو خود اس بات پہ پریشان ہوں کہ عمران کیوں واپس آنا چاہا رہا ہے اس سٹیٹمنٹ میں مجھے صرف ایک ہی اعتراض ہے اس نے کہا ہے ہمارے علاوہ کوئی بھی جینیس آج ہے اس مورد کے حالات ٹھیک نہیں ہوگی آپ بھی کیسے ٹھیک کرو گے میری اکل سے مار ہے دیکھ مجھے سے موت کا کوئی علاج نہیں اب اس میں یہ جو ڈیمکرسی اور فلانہ تم منتقب نمائن یہ سارے بھگت لئے دیکھ لئے ان کے مزاج ان کا سارا کچھ آپ کے سامنے کیا بدن جائے گا یہاں یہ پبلک ریپرزیمٹیٹیوز کی کلاس چیزن ہو جائیں گی آپ کی براکرسی تبدیل ہو جائیں گی آپ کی پولیس تبدیل ہو جائیں گی کیا تبدیل ہو جائیں گی کون کرے گا کس طرح کرے گا سیاستدان خود ایک میفیا ہے جن کی ملی بھگت ہے ہر میفیا کے ساتھ اس ملک میں وہ ان کے مفادات اور یہ ان کے مفادات کا تبس کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا بندہ تو گیم میں ہی نہیں ہے عوام تو گیم میں ہی نہیں ہے بھرک آگے چلیں ہاں آخری بات سن لیں اس زمن میں میں پہلے بھی اسکر چکا ہوں کہ ملک جو ہے ملک کیا ہوتا ہے میدان ہوتے ہیں یا پہاڑ ہوتے ہیں سہرہ ہوتے ہیں جنگل ہوتے ہیں کھیت ہوتے ہیں کھلیان ہوتے ہیں چشمیں ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں سمندر ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ملک کیا ان کا مجموعہ ہوتا ہے وہ تو ملک نہیں ہوتا لگے پڑھ رہے ہیں پھر رہیں گے ملک ہوتا ہے عوام اور اشراقیہ بیسکلی طبقہ تو اور بھی ہوتا ہے میں لمبی بیس میں نہیں بیسکلی ایک ہوتے ہیں ایلیٹ ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں اشراف اور اجلاف اس ملک میں مقابلہ ہے دونوں کے درمیان کہ کون زیادہ کرپٹ ہے عوام اور اشراف دونوں کے درمیان مقابلہ ہے کہ کون کرپٹ ہے جس کی چونچ ہے وہ اتنی اسی بوٹی ملکی اتارتا ہے اس کے علاوہ فرق نہیں ہے ایکسپشنز ہے زدانوں میں بھی ہوں گی اشرافیہ میں بھی ہوں گی بھلکن ملینہ کو انسان کا بچا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے مجھے ایک بات بتا ہے اشرافیہ اور عوام دونوں کے درمیان کرپشن کا غیر ذمہ داری کا ڈسپلن کی پامالی کا رول آف لاؤ کو زلیل کرنے کا مقابلہ ہے یا نہیں ہے وہ اگر عربوں کھا کے چھوٹ جاتے ہیں تو جو عوام ہیں وہ وائلیٹ کر لیتے ہیں ٹریفیک سرینٹ کچھ مڑی موٹی بدماشی ہے وہ ان میں ایک لیٹر پیٹھول بچا لیا چنگ چیوہ رہے ہیں وہ ان میں کچھ پامال کر دی ہیں وائلیشن کی اس کے ختم میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے ایک سے زیادہ بار حالانکہ میں وہ آدمی ہوں جو گھر سے نکلتا ہی نہیں دو دو تین تین ہفتے میں بھار ہی نہیں جاتا یہ منظر دکھا ہے میں نے کہ وہ اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں نیچے دو تین ما شاہ اللہ ایک بالکشاہین جا رہے ہیں ایک موٹسائیکل پہ تین بیٹھے ہیں اور ان کو وہ اتنی اکل ہے اتنی سمجھ ہے اتنی سمارٹ ہے ٹیلنٹ کی تو کمی گوئی نہیں نا ملک میں جب وہ اس سے پہلے ہی وہ کیمرے کی زیادہ میں آنے سے پہلے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے وہ نابقار وہ اپنی اس کے موٹسائیکلے کے پیچھے لگیوی نمبر پلیٹ پہ وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے یہ سارا کچھ